کہ سبر جو ہوتا ہے نا وہ مسئیبت کے قریب قریب ہوتا ہے مجھے کسی نے آپ کو گالی دی نعوذ بلہ منزالک اس وقت کسی نے سبر کر لیے تو وہ سبر ہوگا اچانک فوت کی ہوگئی اس وقت کسی نے سبر کر لیے تو سبر ہوگا اور کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کر دیا اس کے ساتھ آپ نے سبر کیے تو سبر ہوگا کسی سے غلطی ہوگئی آپ نے اسی وقت اس کو باب کر دیا تو آپ کا سبر ہوگا چھے دنوں کے بعد دس دنوں کے بعد تین مہینوں کے بعد ایک سال کے بعد ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں جب دل تھنڈا ہو گیا اگلے بندے کو کڑائی میں بون کے آپ نے لال سخ کر دیا اس کا بتا نہیں کتنا خون آپ نے خوش کر دیا اس کے بعد آپ چھے مہینے کے بعد میں راضی ہوتا ہوں کوئی بات نہیں اسی طرح جب لوگ گھروں میں لڑتے ہیں اسی وقت طلاق دے رہتے ہیں بعد میں آتے ہیں شاہ صاحب اس کا کوئی مسئلہ حال کریں جی میں غصے میں تھا تو صبر اس وقت ہے جب آپ کے بیوی کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہوئے تو بہت سارے لوگ ظلم کرتے ہیں اپنے ساتھ بہت سارے لوگ اپنے آمال کے ساتھ ظلم کرتے ہیں بہت سارے لوگ اپنی آخرت کے ساتھ ظلم کرتے ہیں دنیا کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اپنے قریبی رشتہ داروں کے قربی جو رشتہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں آؤ دیکھتے ہیں امام سجاد امام زین العابدین کی زندگی کا یہ نقشہ کیسا ہے آپ کے ہم میمان آئے ہوئے تھے اور میمان دستر خان پر بیٹھے رہے دیکھتی آپ کے جو نوکر تھے غلام تھے جو وہ تندور کے اندر پرات رکھ کر تباک رکھ کر گوشت بون رہے تھے میمانوں کے لئے تو یہ ہوا کہ وہ گوشت اٹھا کر لا رہے تھے گوشت اٹھا کر لا رہے تھے اور لاتے لاتے جو آپ کا ایک چھوٹا سا سیب زیادہ تھا وہ بھی کھیل رہا تھا اور ان کو نظر نہیں آیا وہ جناب آگے آگیا اور نہ کہاں ان کے ہاتھوں سے وہ پرات چھوٹے اور اس سیب زیادے کی اوپر سارا گوشت اور سالن گر پڑا تتا اور وہی پہ امام زین العبدین کا وہ سیب زیادہ شہید بھی ہو گیا کیا ہو گیا شہید ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ اوہ یا بھئی میں اور آپ ہوں تو کیا کرتے ہیں چاہیے کی پیالی ٹوٹ جائے کسی کے نوکر سے ٹوٹ جائے کسی کے شاگیرت سے ٹوٹ جائے تو ہم تو بتا نہیں کیا 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 ملفوزات نوازتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اکشہ دیریاں پھٹی ہیں شرم نہیں آتی تجھے دیان سے نہیں چلتے جو یہاں سے یہ ہمارا رویہ ہے آئے دیکھتے ہیں حضرت امام حسین امام حسین نے اپنے صاحبزادے کی کیسی تربیت حرمائی تھی حضرت امام حسین کے صاحبزادے امام زین العبدین کھڑے ہوتے ہیں تو صاحبزادے کے پاس جاتے ہیں اس کو جناب سب پکڑ کے مہمان بھی اٹھے اور انہوں نے ان کا جسد خاکی اٹھا کے چرپائی پہ ڈالا اور وہ سالنوانا صاف کیا پانی ڈالا اس وقت تک ان کی روح کا پس انسری سے پرواز کر گئی اس وقت تک وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے تو کیا ہوا امام زین العبدین کو جب بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں تو آپ نے آنکھیں بند کی اور کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوڑ کے چلے جائیں پھر اس بندے جس سے تباق گرا تھا نا اس کو بھلایا ہی در آؤ وہ آیا تو کہتے ہیں اج میں تجھے ازاد کرتا ہوں تو نے مجھے ایک اور امتحان میں تیری وجہ سے اللہ نے مجھے کامیابی اطاف فرمارے تو نے جان پوچھ کے تو نہیں گرایا تھا لیکن میں نے بے سبری نہیں کی ہے اور میں نے تجھے ڈانٹا نہیں ہے میں نے تجھے کچھ کہا نہیں ہے اور میں سمتحان میں کامیاب ہو گیا ہوں میں سمتحان میں کامیاب ہو گیا ہوں میں نے سبر کیا ہے میں نے اللہ کا رضا کے ساتھ اپنی رضا کو شامل کر لیا ہے تو آج میں تجھے ازاد کرتا ہوں تو ازاد ہو جا سزا کوئی بھی نہیں دی اسے بھی ازادی دے موسیقی